ہیلو ایف ڈیوان ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ دوستو آپ سب بہت اچھے ہوگے اور اپنا اپنا اندھیان بھی رکھ رہے ہوگے سو آج میں آپ کے لئے ایک نیو وانگ شن ایف ایف لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے یو بیلونگ ٹو می اس میں ٹاپ لان وانگ جی ہے اور باٹم ویوشیان ہے یہ ایک مورڈن وانگ شن ایف ایف ہے جو کہ میں نے خود کی امیجنیشن پر لکھا ہوا ہے اور اس ایف ایف کی بھی ہیپی اینڈنگ ہے یہ کہانی ہے ایک امیر بگڑیل اپسیسیو ویوشیان کی اور اسٹرکٹ سیریس باڈی گارڈ لان وانگ چی کی جس کے لائف مشکلوں سے بھری ہوئی ہے وینگ کا ایک ڈارک پاسٹ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے تو چلی کہانی کو شروع کرتے ہیں مسٹر جیانگ فنگ میان کنٹری کے ون آف دا ریچسٹ بزنسمن ٹائکون ہے ان کی وائف میڈام یو بھی ان کے بزنس میں بہت سپورٹ کرتی ہیں جیانگ فنگ میان کے لائف میں سب کچھ صحیح ہے بہت اچھے سے چل رہا ہے پر وہ اگر کسی چیز سے سب سے پریشان رہتے ہیں تو وہ ہے ان کا سب سے چھوٹا بیٹا وینگ ان کی بیٹی یان لی اور بیٹا جیانگ جا ہائی ایلیٹ کالج میں پڑھتے ہیں وینگ بھی انہی کے ساتھ ہی اس کالج میں پڑھتا تھا پر ایک انسیڈنٹ کے بعد سے اسے کالج آنے کے لئے منع کر دیا گیا میڈام یو اپنے تینوں بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں پر وینگ گھر میں سب سے چھوٹا تھا اس لئے اسے کچھ زیادہ ہی لارڈ پیار میں پالا گیا تھا اس کی ہر اچھا پوری کی جاتی تھی وینگ جو کچھ بھی کہتا تھا اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی تھی ایک بار کی بات ہے مسٹر جیانگ فینگ میان وینگ کے لئے نیو فون لائے تھے وہ فون وینگ کو بہت پسند تھا اور وہ کافی مہنگا بھی تھا پر وینگ نے یہ کہا کر اسے توڑ دیا کہ اسے پرٹیکولر کمپنی کا ہی فون چاہیے تھا اب وہ اس فون سے بور ہو گیا ہے سارٹیڈے نائٹ تھی سٹی کا محول کافی اچھا تھا چراؤتہ فلائش چک مگا رہی تھی ایک ہائے کلاس پب میں تیز میوزک بچ رہی تھی اور شارو طرف کلافل لائٹ فیلی ہوئی تھی باہر تیز بارش ہو رہی تھی موسم بہت خراب تھا لیکن سوہابنا بھی لگ رہا تھا تب ہی اس پب کے سامنے ایک مرسیڈیز کار آ کر رکھتی ہے وہ کار خود جیانگ فینگ میان کا چھوٹا بیٹا وینگ ڈرائیب کر کے لائیا تھا ساتھ میں اس کے فرنس نیوہ سانگ اور وینچنگ تھے نیوہ سانگ کہتا ہے ویش یونگ آئی تینک ہمیں اس پب میں کیونکہ آلیڈی ایک بار یہ سنتے ہی وینگ نیوہ سانگ کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے نیوہ سانگ تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا ٹھیک ہے تمہیں ڈر لگ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے مرے پاس بلیک کارٹ ہے بلیک کارٹ پتا ہے نا کیا ہوتا ہے میں unlimited پیسہ یوز کر سکتا ہوں میں جتنا چاہے پیسہ اڑاؤں گا میرے گھر والی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی ہمیں نہیں روکنے والا ہے یہاں پر اور ویسے بھی آج میرا مود بہت اچھا ہے اس لئے انجوائے تو کرنا بنتا ہی بنتا ہے تبی کارٹ کی بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی وینچنگ کہتی ہے وینگ نیوہ سانگھ مجھے بھی لگتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے ایک بار پہلے بھی یہاں تم نے بہت لڑائی جھگڑا کیا تھا اور گصے میں تم نے اس پرسن کے سر پر وائن کی بوٹل مار دی تھی تمہیں یاد ہے نا کہ وینگ کتنا بڑا پرابلم کریئٹ ہو گیا تھا ہم سب کو کتنی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ان دونوں کی باتیں سن کر وینگ کو گصہ آنے لگتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم دونوں کو نہیں جانا ہے مجھ جاؤ میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ کارٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور گصے میں بہت تیز آواز کے ساتھ کارٹ کی ٹھوڑ کو بند کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں تو انجوائے کروں گا مجبور انوینچنگ اور نیوہ سانگ کو بھی وینگ کے ساتھ جانا پڑا تھا کیونکہ صرف یہی دونوں تھے جو وینگ کے بیس ٹھرینڈز تھے اور اس کے ساتھ رہتے تھے وینگ نے ایک وائٹ شیٹ اور بلو جینس پہنی ہوئی تھی وہ بہت ساتھ ہینسوم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا وینگ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کوئی نہیں آنا چاہتا ہے مت آو میں اکیلا ہی انجوائے کروں گا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے پپ کا مینے جر جیسے ہی وینگ کو دیکھتا ہے اس کے تو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں وہ جلدی جلدی سے دوڑ کر وینگ کے پاس آتا ہے اور ہستے ہوئے کہتا ہے مستر وینگ آپ آج یہاں کیسے آئے تو وینگ سارکاسٹک وے میں کہتا ہے کیوں کیا میں یہاں نہیں آسکتا تو وہ مینے جر کہتا ہے ارے سر یہاں پیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ ہی کا توپیو ہے آپ کا جب من گئے تب یہاں آپ آسکتے ہو لیکن یہ سنتے ہی وینگ اس مینے جر کی طرف گھور کر دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے لیکن کیا تب تک وہاں نیویساگ اور وینچنگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ وینگ کو اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں وینچنگ کہتا ہے مینے جر دونٹ فری آج اس دن کے جیسے کچھ پھی ریپیٹ نہیں ہوگا مینے جر رومال سے اپنے ماتھے کو پوچھتے ہوئے کہتا ہے پلیز کھوٹ آج آج یہ کوئی پرابلم نہ کریئٹ کرے ورنہ اس بار میں کچھ بھی نہیں ٹھیک کر پاؤں گا بہت مشکل سے وہ میٹر شانت ہوا تھا تب ہی مینے جر اپنا فون نکالتا ہے اور کال ملاتا ہے وہ کہتا ہے لان وانگ جی تم کتنی دیر میں یہاں پہنچ رہے ہو مہمان آنے لگے ہیں یہ سنکر وانگ جی کہتا ہے باس پیچھے مڑ کر دیکھیں اور ہستے ہوئے کہتا ہے لان وانگ جی واؤ تمہیں تو یہاں کام کرتے ہوئے کچھ ہی دن بیتے ہیں پر تم تو ٹائم کے بلکل پنکچول ہو وانگ جی زیادہ کچھ نہیں بولتا بس اتنا ہی کہتا ہے سر میری شیفٹ سٹارٹ ہونے والی ہے مینجر کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے وانگ جی جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو مینجر کہتا ہے ارے تو وانگ جی کو مسٹر وینگ کے بارے میں بتانے ہی بھول گیا پر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے لان وانگ جی ہماری آقا ابھی تک کا سب سے بیسٹ باؤنسر ہے اور باڈی گارڈ بھی ہے وہ سب کچھ سنبھال لے گا وانگ جی بہت شانس و بھاؤ کا تھا پر اسٹریکٹ نیچر کا تھا وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا پر رولز ریگولیشنز ماننا اس کے لئے سب زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ چینجنگ روم میں اپنے کپڑے چینج کرتا ہے اور وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ پینٹ پہنتا ہے تب ہی اس کے ساتھ کے امپلوئیز کہتے ہیں لان وانگ جی کیا تمہیں پتہ ہے آج ہمارے پب میں وہ وہ مجھے نام ابھی نہیں یادہ رہا ہے وہ آئے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں پارٹی انچوائے کر رہے ہیں ایک بار اس نے ایک پرسن کے سر پر پتہ ہے تمہیں بارٹل مار دی تھی پولیس بھی آئی تھی بہت ہنگامہ ہوا تھا یہاں پر نہ جانے ہمارے باس کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا پر وانگ جی ان کے بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ امپلوئیز کہتے ہیں یہ لان وانگ جی بھی نا کتنا زیادہ رود ہے ایروگینٹ ہے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے یہ تب ہی اس کے ساتھ تولا امپلوئیز کہتا ہے ارے ابھی ابھی یہ نیا آیا ہے نا کچھ تائم باتی یہاں کے محل کے ساتھ سے ڈھل جائے گا پانگ جی نے اپنے ایئرس میں بلوٹوٹ لگا رکھا تھا کہ ان کیس ان کیس اگر کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو وہ وہاں کے باقی سٹاپ کو انفارم کر سکے گا وینگ اپنے فرنڈز نیو ہے سانگ اور وینچنگ کے ساتھ پب میں ڈرنک کر رہا تھا وہ دھرے دھرے ڈرنک ہونے لگتا ہے تب ہی نیو ہے سانگ دھرے سے وینچنگ کو کہتا ہے ہمیں وے شیونگ کو آج زیادہ ڈرنک نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ ڈرنک ہونے کے بعد پتہ نہیں یہ کیا کیا کر دے گا تب ہی وینگ ہستا ہے اور کہتا ہے نیو ہے سانگ میں تمہاری ہر بات کو سن رہا ہوں ساری باتیں سن رہا ہوں میں تمہاری تم نے کیا سمجھایا مجھے سنائی نہیں دیتا ہے ہاں پھر جونٹ وری میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تم دونوں کو پرابلم فیس کرنی پڑے یہ کہا کر وینگ پھر سے ایک بار ڈرنک کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی ہی دور پر وانگ جی پپ میں سب کے اوپر نظرے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ نہیں جاتا تھا کہ کسی بھی حال میں محول خراب ہو تب ہی نہ جانے وینگ کو کیا سوچتا ہے وہ اپنی وائن کا گلاس لے کر ڈانس فلور پر ڈانس کرنے لگتا ہے جا کر وینچنگ کہتی ہے نیو ہے سانگ تم وینگ کے ساتھ جاؤ ورنہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو جائے گا یہ سنکر نیو ہے سانگ کہتا ہے وینچنگ تم بھی چلو مجھے اکیلے بہت زیادہ آکورڈ لگتا ہے اور دربی تو وینچنگ بولتی ہے نیو ہے سانگ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا ہے اس لئے میں نہیں جاؤں گی مجبورن نیو ہے سانگ کو جانا ہی پڑتا ہے وینگ ڈرنک تھا اور ڈانس کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو وینگ اپنے اندر کسی بڑے راز کو چھپائے ہوئے ہو اور وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا ہو کچھ ایسے راز ہوتے ہر ایک انسان کی زندگی میں جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا ہے اور اہی تو وہ انہیں اپنے اندر رکھ پاتا ہے تب ہی چنک سے ایک لڑکا جس کا نام شویانگ تھا وہ وینگ کے نزدیک آتا ہے اور ڈانس کرنے لگتا ہے شویانگ بھی ایک ریچ فیملی سے بلانگ کرتا تھا وینگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ دھیرے دھیرے ٹرانس فلور پر موف کر رہا تھا اس کی آنکھیں بند تھی وہ میوزک کو انجوائے کر رہا تھا تب ہی شویانگ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ہی ہینسوم اوہ نہیں نہیں بیوٹیفول کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہوگے وینگ کو کسی بھی انجان پرسن کی ہاتھ کا ٹچ کرنا اسے ٹچ کرنا ان چیزوں سے وینگ کو سخت نفرت تھی وہ ترنت اپنا ہاتھ کھیشتے ہوئے کہتا ہے کیا ہے ہاں اور وہاں سے وہ جانے لگتا ہے تب ہی شویانگ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ارے کہاں جا رہے ہو ابھی اتنے جلدی ابھی ابھی تو راہ شروع ہوئی ہے ابھی تو انجوائے کرنا ہی شروع کیا ہے ہم سب نے یہ کہتے ہیں شویانگ وینگ کو اپنی باہوں میں کھیش لیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کے کمر کو ٹائٹلی پکڑ لیتا ہے وانگ جی کو احساس ہوتا ہے کہ ضرور ڈانس فلور پر کچھ ٹھیک نہیں ہے نیوہی سانگ خبرہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مسٹر مسٹر پلیز آپ میرے دوست وینگ کو چھوڑ دیجئے پس شویانگ بھی ڈرنک تھا اور وہ سمائل کرتا جا رہا تھا اس نے وینگ کے ہاتھ کو اور کمر کو اور ٹائٹلی پکڑ لیا تھا وینگ نشے میں تھا پر اسے اتنا احساس تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے کسی نے اسے ٹائٹلی پکڑ رکھا ہے اتنے بیچ میں نیوہی سانگ پھر سے وینگ کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی شویانگ اسے ڈھککہ دے دیتا ہے جس سے نیوہی سانگ خود کو سنبھال نہیں پاتا اور زمین پر گھر بڑھا کر گر جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں وینگ کو بہت تیز گصہ آ جاتا ہے وہ اپنے دوستوں سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ صرف ایک وحی تو تھے جن سے وہ اپنی باتیں شیئر کر سکتا تھا وہ کہتا ہے کیسے کیسے کسی نے اس کے دوست نیوہی سانگ کو دھککہ دے دیا وینگ جھٹکے سے خود کو الگ کرتا ہے اور شویانگ کے فیس پر پنچ مارتا ہے وہ پنچ اتنا تیز تھا کہ شویانگ کی ناک سے بلڑ آنے لگتا ہے اس کی حالت پوری ہو گئی تھی پر وینگ اس سب پر بھی نہیں رکھتا وہ شویانگ کے فیس پر کئی سارے پنچ مارتا ہے مارتا رہتا ہے اور اسے فلور پر نیچے گرا دیتا ہے اور اس پر چلاتے ہوئے کہتا ہے تمہاری ہاں تمہاری اتنی حمد کی ڈنگ ہونے کی وجہ سے وینگ کی جوانڈل کھڑا رہی تھی شبد ٹھیک ڈھنگ سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو اس کی آواز کلے میں اٹک سی رہی ہو سارے لڑکے لڑکیاں کنارے ہو گئے تھے اور اس فائٹ کو انجوائے کر رہے تھے اس کا ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے تھے آج کی ٹائم میں ایک سو لوگ یہی تو کرتے ہیں کسی کی تب ہی وانگ جی وہاں آتا ہے اور وہ وینگ کو شوینگ سے الگ کرنے لگتا ہے پر وینگ تو مانو آوٹ او کنٹرول ہو گیا تھا وانگ جی اپنی پوری طاقت لگا کر وینگ کو الگ کرتا ہے وینگ ابھی بھی شانت نہیں ہو رہا تھا وینچنگ بھی بہت خبرہ جاتی ہے وانگ جی وینگ کو زبردستی اپنے ساتھ ایک دوسرے روم میں لے کر جاتا ہے اور گلسے میں ہی ٹیبل پر رکھا ہوا وینگ کا گلاس وانگ جی کے مو پر فینگ دیتا ہے وانگ جی کے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں لیکن وینگ کا جو داغ ہوتا ہے وہ جلدی نہیں جاتا ہے وینگ اس کا کالر پکڑتے ہوئے کہتا ہے تمہاری تمہاری اتنی حمد کہ تم مجھے مجھے ویوشی اس کنٹری کے سب سے ریچسٹ بزنس مین کے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کرو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں یہ کہتے ہی وینگ وانگ جی کی طرف بڑھنے لگتا ہے وانگ جی کبھی سبر کا باندھ ٹوٹ کیا تھا آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کو ایسی چیٹ کرے تب ہی وہ وینگ کو روم کی دیوار کے سہارے گوش کر دیتا ہے اس نے وینگ کے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا تھا اور دیوار پر پن کر دیا تھا وینگ کی آنکھیں ریڈ تھیں اور وانگ جی کا فیس ہیئر سب ویٹ ہو گئے تھے وانگ جی وینگ کی نام خراب کر نہ چاہتے ہو یہ سن کر وینگ ہستا ہے اور کہتا ہے میں میں ویوش ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے میں چاہوں نا تو اب بھی تمہیں خرید سکتا ہوں تمہاری کیا اوقات ہیں میرے سامنے مجھے پتا ہے کہ تم یہ سب ناٹک کر رہے ہو تا سب نظروں میں اچھے بن سکو وانگ جی کو وینگ پر بہت گسا آ رہا تھا وہ اپنے ہاتھ کی پکڑ کو اور ٹائٹ کر دیتا ہے وانگ جی وینگ کے لپس کے نستیق چاہتا ہے اس کی کرمسان سے وینگ کے چہرے کو چھو رہی تھی وانگ جی کہتا ہے سر میں ابھی چاہوں تو آپ کو اپنی اوقات دکھا سکتا ہوں ایک پل کے لئے وینگ وانگ جی کی آنکھوں میں کو سا و جنون دیکھ کر کے خبر آ جاتا ہے تب ہی وین شنگ نیو ہے سانگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وے شیونگ تم ٹھیک تو ہو نا ان کی آواز سنتے ہی وانگ جی وین کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے وین بہت زیادہ ڈرنک تھا وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا اور گرن نہیں والا تھا پر وانگ جی ترنت اسے اپنی باغوں میں تھام لیتا ہے نیو سانگ چھلاتا ہے وین تم ٹھیک ہو نا پر وین کچھ کہہ نہیں پاتا کیونکہ وہ تو سو گیا تھا اتنا زیادہ ڈرنک تھا کہ وہ ہو جی نہیں تھا اور سو جاتا ہے وین چھنگ وانگ جی کی طرف بہت قور سے دیکھ رہی تھی تب ہی وہ وانگ جی کے نزدیک چاہتی ہے اور کہتی ہے سوری میں اپنے دوست کی طرف سے آپ سے معافی مانگ چاہتی ہوں میرا دوست ایسا نہیں تھا پر وہ آگے کچھ بھی نہیں کہتی پھر وہ اپنی پرس سے کچھ پیسے نکال کر وانگ جی کو دینے لگتی ہے پر وانگ جی وہ پیسے لینے سے صاف منع کر دیتا آتی تھی اب ہم کیا کریں گے وانگ جی ان لوگوں کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور وین کو صوفہ پر لیٹا کر وہ سے جانے لگتا ہے تب وین جنگ کہتی ہے مسٹر اسے نام تو پتا نہیں تھا وانگ جی کا بھی تک یہ سنتے وانگ جی ان کی طرف مڑتا ہے وہ کہتی ہے کیا پلیز آپ ہم کو ہماری گھر تک ڈراؤپ کر سکتے ہیں اب ہی رات کا دس بجرہ ہے اس ٹائم ڈرائیور ڈھون بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے وانگ جی بینہ کوئی جواب دیئے وین جنگ اور نیو سانگ اور گرنک وین کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا سو فرنس یو بی لانگ ٹو می کا فرس پارٹ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا تو پھر ملتے ہے پارٹ میں تل تک کر ویڈیو گو دی